بریانیوں میں بریانی ہائیدر آبادی بریانی ہیلو ویورس ویورس وادلی کا چینل آپ کے لئے سپیشل ہائیدر آبادی دم بریانی کی ریسپی لے کر آیا ہے ویورس ویسے تو ہائیدر آباد میں ہر جگہ ہر ہوتل میں ترہ ترہ سے بریانی بنائی جاتی ہے لیکن اس کی سپیشل یہ ہے کہ ایکسٹر لونگ گرین رائز ہونا چاہیے مڈن اچھے سے دم ہونا چاہیے دودھ میں بھیگی ہوئی زافران ہونے چاہیے اور اس طریقے سے دم کی جائے کہ اس کی خوشبو سارے محلے میں پھیل جائے تو چلی شروع کرتے ہیں یہ شاہی ہائیدر آبادی بریانی سولیرس کے ٹارجٹ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تک کہ میری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو تھم سب دیں ہائیدر آبادی دم بریانی بنانے کے لئے ہم نے یہ ایکسٹرا لانگ گرین گولڈن رائز ہم نے چانوال لیا ہے سیلا آپ چاہے تو باسمتی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم سپیشل دم بریانی بنا رہے ہیں جس میں آسانی سے یہ بنایا جاتے ہیں اور یہ ہم نے مٹن لیا ہے یہ مٹن ہم نے 500 گرام لیا ہے اور چانوال بھی ہم نے 500 گرام لیا ہے اب اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں کچھے گوش کی بریانی بن رہی ہے ہیدر آبادی تو اس کو اسی طریقے سے بنائیں گے شاہی طریقے سے تو اسے دیکھیں ہم نے اسے مٹن کو اچھے سے واش کر لیا تھا اب ہم اسے میرینیٹ کریں گے تو میرینیٹ کرنے کے لئے جو ہمیں مسالے چاہیے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جس میں سب سے پہلے کھڑے مسالے لیا ہے ہم نے یہ ایک دالچینی لیا ہے دو جویتری کا ٹکڑے لیا ہے ہم نے یہ لانگ لیا ہے اور ہری الائچی لیا ہے اور یہ شاہی زیرہ لیا ہے جو کہ 1 ٹیبل سپون ہے 1 ٹی سپون ہم نے حلدی پوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون ہم نے کٹی ہوئی لال میرچ لیا ہے 1 ٹی سپون ہم نے لال میرچ پوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون ہم نے سالٹ لیا ہے یہ آپ اپنے اکارنگ ٹو ٹیسٹ لے سکتے ہیں چاوال میں ہم الگ سے نمک ڈالیں گے یہ سب میری نیشن کا نمک ہے تو آپ جیسے زیادہ میرچے کھائیں ہیں زیادہ نمک کھائیں تو آپ اس کے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ویورز آپ ایک بات کا ذکر کرتے چلیں کہ ہمارے چینل پر گیو آوے اب بھی سٹارٹ ہے تو جو لوگ کوئی چینل پر پاٹسپیٹ نہیں کر پائے تو اس لئے آئی بٹن پر کلک کر کے وہ پاٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور پرائزز جیے سکتے ہیں یہ دیکھئے مسالوں کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ویورز اور اس کے اندر ہمیں دہی ڈالنا ہے یوگرٹ مٹن بریانی جو ہیدرہ بادی بریانی بنتی ہے ویورز اس میں جو مسالے پڑھتے ہیں یہی مسالے پڑھتے ہیں اور شاہی زیرہ اس میں ضرور ڈالتا ہے اگر آپ کے پاس شاہی زیرہ نہ ہو تو آپ نارمل زیرہ بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے دہی لیا ہے ایک کپ یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس فرائیڈ آنین ہے یعنی داگ ہوئی بھی پیاز اس کو ہم لیں گے اور یہ ہم بس سمجھ لیجئے دو ٹیبل سپون کے راؤنڈ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر پاکی ہم بریانی میں ڈالیں گے مکس کرنے میں آگے تو فرائیڈ آنین کی ریسپی ہمارے چینل پر ہے آپ سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے فریش پودینہ یعنی منٹ لیوز لیے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہر دنیا اس میں نہیں ڈالتا تو آپ صرف پودینہ ہی لیجئے گا اور اراؤنڈ ون ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں آئل ڈال آئے گھی تین سے چار گرین چلیز وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اگر ہیدر آبادی بریانی نہیں کھائے تو کیا بریانی کھائے تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اچھے سے مہرینیٹ کر لیجئے سچے ہم نے مکس کر لیا مسالوں کو اور اسے ایک گھنڈے کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے تک کہ اس کے مسالے اچھے سے اس کے اندر چلے جائیں اب ہم اپنے یہ دیکھا دیتے ہیں ہم اس میں پرشور کوکر میں بنانے والے ہیں لیکن یہ تو دیکھ پرسالے سے دم کر کے بنائی جاتی ہے لیکن آج کل انسینٹ زبان ہے تو ہم اسے پرشور کوکر میں بنائیں گے یہ دیکھئے ایک گھنڈہ ہو گیا ہے اور ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون آئل پہلے سے ڈال دیا تھا اور اس کے اندر ہم اسی کو رنس کر کے ہمارا جو ڈش ہے اسی کو رنس کر کے ہم پانی ڈال دیں گے پاٹ میں یہ دیکھئے یہ ہم نے ڈال دیا ہے آراؤنڈ ہاف گلاس کے قریب ڈال دیا ہے ہم نے کیونکہ ہم اس میں زیادہ پانی نہیں چاہتے ہیں ویوورز ہمیں صرف ڈرائر کرنا ہے اور اسے کور کر دیں گے یہ دیکھئے یہ برشور کوکر ہم نے آن لائن مگایا تھا آپ اس کو چاہیں تو اس کا جو ریویو ہے اب ہمارے دیکھ بھائیدک چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے پانچ سے چھے ویسل دی ہے ویوورز بھٹن ہے تو اسے پانچ سے ویسل کے بعد دیکھیں کہ ہم اپنی چاہوال کو بوائل کر لیتے ہیں یہ ہم نے جو چاہوال ہے اسے بھی ہوئے ہوئے تھا ہاف انار کے لیے اور اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے دو تین گرین چلی ڈالیں گے اس میں ہم ون اینڈا ہاف ٹیبل سپون سال ڈالا ہے ہم نے اس کے اندر کر لیں گے اور اسے بوائل ہونے رکھ دیں گے اور اسے ہاف دن ہم اسے 90% بوائل کر لینے کوک کر لینے یہ در ہمارا مٹان کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹینڈر ہوئا ہے اور بیوورز آپ ایک بات ہم بتانے چاہیں گے ہم جنڈر گالک پیس اس میں ڈالنا بھول گئے تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ بھونے میں چیزیں یہ بھون جائے گا اچھے سے دیکھیں ہمارا جو مٹانے کافی اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے 80% ڈن ہو گیا ہے تو سوڑا بھونے میں بھی ٹینڈر ہو جائے گا یہ 1 ٹیبل سپن چنڈر گالک پیس ڈالا ہے آپ چاہیں تو جب ہی ڈال سکتے ہیں میرینیٹ کرنے میں اور ابھی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آتا اب اچھے سے بھون لینا ہے اتنا بھون لینا ہے پانی سارا ڈرائی ہو جائے اور یہ آئل سرفیس بھرا جائے اب جتنی دیر میں ہماری جو یہ ڈش ہماری بھون رہی ہم اپنے چامل کو چیک کر لیتے ہیں ہمارے چامل بوائل ہو رہے ہیں یہ دیکھئے کافی اچھے سو پانی ڈالی گا پانی ڈالی زیادہ پانی ڈالتے ہیں جب بوائل کرتے ہیں چامل کو دیکھئے چامل کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ 90% کو ہو گئے اور اسے پانی کو نکال دیا ہے سرینر سے دیکھئے ہمارے بہت اچھے سے بھون رہا ہے اب ہم پران سا توا لیں گے جو ہمارے اپنے گیس پر رکھ دیں گے بلکل لو میڈیم کر دی رہا ہے ہمیں لو فلیم کر دی نہیں اور دیکھیں ہمارے کتنا اچھے سے ہمارے جو یہ سالن ہے جو ہے بھون گیا ہے پانی درائی ہو گیا ہے اب دیکھیں چامل ڈال دیتے ہیں ضرور نہیں کہ دو تین لیئر لگائیں اب بس جو مٹن ہے اس کے اوپر آپ چامل کو ڈال دیجئے ویورس ہائیدر آباد میں جو تریڈیشنل بریانی بنتی ہے وہ ایسے بنائیں جاتی ہے دیکھ میں رکھ کر ہمارے پاس دیکھ نہیں تھی تو ہم اس طرح سے کر دیں گے دو ٹیبل سپون کے آراؤون میں ڈال دیتے ہیں فرائی ڈال کی رسیپ ہمارے چینل پر ہے بس اور اس میں دودھ میں زافران بھگو کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اس سے بہت زبردست ٹیس فلیور آتا ہے اس کا اچھے سے ڈال دیتے ہیں زافران ہمارے پاس تھوڑی سی تھی تو اور زیادہ بھی ڈال سکتے اور دیکھیں اسے کور کر رکھ دی رہی ہم نے بھئی ٹیشو لگا دیا تاکہ بھئی دم پر پکے اور یہ پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اسے کھول کر دیکھ دیکھ خوش بھائی ہے ہیدر آبادی بریانی ہم نے بہت زبردست لگی بریانی اب آج سے ہمارے گھر میں یہی بریانی بندی بہت مزیدار ہوتی بریانی میں اگر دی جائے تو ہیدر آباد کو ہی بریانی کا capital مانا جاتا ہے پدینے کے پتوں سے منٹ لیف سے ہم اسے گارنش کریں گے اور پیاز جو اوپر گارنش کر دیتے سرب کر دیتے رائت اور چٹنی کے ساتھ بیوز تو مٹن بریانی حیدر آدھی دم بریانی بن کر تیار پریش کوکر میں بیوز تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیے تو لائک کا بٹن ضرور ہٹ کریں میرے چینل سوادلی کھا کو اور دیکھ بھائی دیکھ کو سبسکرائب ضرور کریں جو لوگ چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب می چینل دعاو میں یاد رکھی گا ویوز تھینک یو فور واشنگ